سپا کے مقابلے سیاسی زمین تلاش رہے شیرپال یادو اور راستویہ پریورتن دل کے راستویہ عددیکش ڈیپی یادو ایک منچ پر دیکھیں جہاں شیرپال یادو نے پرگتیشیل سماجوادی پارٹی کا راستویہ پریورتن دل کے ساتھ گڑبندن کا اعلان کیا یادوکل پنر جاگران مشن کے بینر تلے کیلہ دیوی میں خوئی سبھا میں شیرپال سنگھ نے ڈیپی یادو کی پارٹی آر پی ڈی کے ساتھ چناوی گڑبندن کا اعلان کیا اور اس دوران ڈیپی یادو نے اکھلیش پر جم کر نشانہ سادھا یادو ووٹ بینگ پر گول بم دی پھر ایک ساتھ دو بہو بلی اکھلیش کو چچا کا گچہ شیرپال اور ڈیپی یادو ساتھ آئے سماجوادی پارٹی سے الگ ہوئے شیرپال یادو اس سمیں اپنے پرانے ساتھیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے میں جھٹے ہیں اسی کڑی میں رویوار کو شیرپال یادو نے پششم کے بہو بلی ڈیپی یادو کے ساتھ سنبھل میں رہ لی کی درطل شیرپال یادو سپا کے پرانے دگل ساتھیوں کو جوڑ کر سپا کو دوہزار چوبیس کے لوگ سبا جناو میں شکست دینا چاہتے ہیں ڈیپی یادو نے شیرپال کی موجودگی میں کہا کہ ہم دونوں لوگ سبا چناو ساتھ مل کر لڑیں گے ڈیپی یادو نے سنبھل لوگ سبا چناو سے چناو لڑنے کے سنکیت بھی دیئے سنبھل میں انہوں نے ایک بڑی ریلی کی ہے اور ریلی میں دونوں نے ساتھ لڑنے کا چناو لڑنے کا اعلان کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ ڈیپی یادو جو ہیں سپا لڑی یادو ڈیپی یادو کروندن کے پرتیاسیاں پر ہو سکتے ہیں ریلی کو سنبھل کرتے ہوئے ڈیپی یادو نے اکھلیش یادو پر جم کرنے شانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ اگلے بیس سال بھی اتر پردیش میں سپا کی سرگار نہیں بنے گی انہوں نے کہا کہ میری اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے پر سچ تو یہی ہے سپا مکیا اکھلیش یادو اور ان کے چاچا شیپال یادو کے بیٹھ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے ویدان صبح چُراؤں میں قراری ہار کے بعد سے ہی دونوں کے رشتوں میں اور زیادے دونیاں بڑھ گئی ہیں دونوں کے بیچ تلکی ختم نہیں ہو رہی ہے کئی موقعوں پر شپال اپنا درد ساجہ کر چکے ہیں اتنا ہی نہیں اکھلیش یادو کو نصیحت بھی دے چکے ہیں دوہزار چوبیس لوگ صبح چناؤں سے پہلے سپا مکیا اکھلیش یادو کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایم وائی فیکٹر پر اکھلیش یادو سرکار بناتے رہے ہیں اس وائی فیکٹر کو توڑنے کے لیے چاچا شیپال نے جی جان لگا دیا ہے اکھلیش یادو کے پرانے دسمن ڈی پی یادو کو ساکھ لے کر وائی فیکٹر میں سیدھ لگانے کا لگاتار پریاس کر رہے ہیں سپا کے گڑ مانے جانے والے سنبھل میں انہوں نے ڈی پی یادو کے ساتھ گڑ بندن کر اکھلیش یادو کے خلاف آرپار کی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور یادو ووٹ بینک کی سیاست ہے اور اس کو لے کر کیا کچھ باتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آخر آکڑا کیا کہتا ہے یو پی میں یادو ووٹ بینک کی قریب دس پرتیشت حصے داری ہے او بی سی ووٹ بینک میں یادو ووٹر قریب 20 پرتیشت ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ یو پی میں پانچ بار یادو برادری کے مکھے منتری بنے ہیں ملائیم سنگھ یادو تین بار اتر قردیش کے مکھے منتری رہ چکے ہیں اکھلیش یادو کی بات کریں تو ایک بار وہ بھی اتر قردیش کے مکھے منتری رہے ہیں چودہ زیلوں کی پچاس سیٹوں پر نرنائے گھومی کا نبھاتے ہیں دس لوگ سوا سیٹوں پر یادو ووٹرز کا پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے شیوپال پردیش کے جانے مانے یادو نیتا ہیں اور یادو ووٹرز کے بیچ میں شیوپال کا اچھا پربھاؤ ہے مینپوری اور اٹاوہ میں شیوپال کا بڑا پربھاؤ ہے دوزار چوبیس میں سپا کا کھیل خراب کر سکتے ہیں شیوپال یادو مینپوری اور اٹاوہ میں شیوپال یادو